اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ صدیق جان صاحب بیورو چیف بول نیوز اور معروف صحافی ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب سے کچھ دیر قبل اسی مقام سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو کہاں رکھا گیا ہے کہاں لے کر گئے ہیں ابھی تک اس کی کوئی اطلاعات نہیں ملی ہے اسلامباد پولیس کو کال کی جاتی ہے آگے سے آئے بائے شائع کرتے ہیں ان بے شرم آدمیوں یہ جو بے شرم حکومت ہے انہوں نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے آج ایک ایسے صحافی کو گرفتار کیا ہے جو حق اور سچ دکھانے میں صفح اول پر ہے اور جس کا جو جمہوری طریقے سے اپنی آواز قوم تک پہنچا رہا ہے اور قوم تک سچائی بتا رہا ہے فیصل طارد صاحب کیا کہیں گے دیکھیں ایک پورا ملک اس وقت ایک عورت کی انگلی پر ناچ رہا ہے وہ پورے ملک کو انگلی پر نچا رہی ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ فلان کو گرفتار کر لو فلان کو گرفتار نہ کرو فلان کو چھوڑ دو تو یعنی اس وقت پورا ملک پورا ملک ہائیجیک کیا ہوئے ایک عورت نے اس کے اندر بس وہ ایک وہ خواہش شخصی ہے فلان کو گرفتار کرنا ہے اب صدیق جان کو جیسے یہاں سے اگواہ کر کے لے گئے ہیں سادہ کپڑوں کے اندر آئے ہیں اور اٹھا کے لے کر گئے ہیں اور رات کے اس وقت اسلامباد میں پولیس ساتھ تھی یعنی کیا قصور ہے مطلب آپ کہیں کہ قصور کیا ہے کہ ایک بندہ ریپورٹنگ کر رہا ہے کبرج کر رہا ہے اور وہاں پہ ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کو بیس بنا کے یا پتہ نہیں کونسا کیس بیس بنا کے ابھی تو پتہ ہی نہیں یعنی دیکھیں اندازہ کریں اس ملک کے اندر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گناہ کیا کیا ہے آپ گرفتار کر آپ کو اگواہ کر لیا جاتا ہے آپ پہ تشدد کیا جاتا ہے آپ کو ننگا کیا جاتا ہے ہم ادھر چلتے ہیں ساجد گوندر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ساجد گوندر صاحب یہاں سے ابھی کچھ تیر قبل ہمارے کولیگ ہمارے ساتھی صدیق جان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ابھی تک پتہ نہیں ہے کس تھانے میں ہے یہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے دیکھیں جیسے طارد صاحب نے بات کی ہے اس وقت جو ہے نا وہ آج ہی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے دو ٹویٹس کو ری ٹویٹس کی ہے جن کے اندر صدیق جان جو ہے ان کی وہ ویڈیو تھی جہاں پہ وہ کھڑے تھے اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ وہاں پر شیلنگ ہو رہی تھی ایک پولیس آفیسر کر رہا تھا وہ اس کو منت ترلہ کر رہے تھے جی جی ادھر نہ شیلنگ کریں ہم پہلے ہی سارے صحافی جو ہے وہ گھیرے کے اندر ہیں تو یہ ایک کھلا جنگل کا قانون ہے ایک جارہیت ہے مخالفین کو کچلا جا رہا ہے صحافتی ذمہ داریاں جس طریقے سے صدیق جان دیانت داری کے ساتھ ادا کر رہا تھا یہ اس وقت ایک رجیم چینج کے بعد ایک مسلسل انتقامی کاروائیوں کا تسلسل ہے ہم اس پر برپور مضمت نہیں کرتے ہیں اور برپور اتجاج کریں گے اور یہ وہ مقام ہے تھوڑا دکھائیں اس جگہ سے وہ یہاں سے اس دفتر سے جب نکلے ہیں تو پھر اس کے بعد اس جگہ سے وہ ویڈیو کیونکہ روٹین کے مطابق کرتے ہیں تو یہاں پر سے ان کو جو ہے وہ کچھ گلو بٹوں نے اغوا کیا ہے چونکہ گرفتاری تو تب کہیں جب وہ گرفتاری جو ہے وہ ڈالیں گے تو یہاں اس طرح وہ جو ہے اٹھا کر اغوا کر کے لے گئے ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ننگی جارہیت ہے یہ انصاف کا ننگاپن ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے ایک کھلا جو ہے پورا پی ڈی ایم حکومت اور پورا جو ٹولہ ہے اور ہینڈلر یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں سے جینے کا حق چھین رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں برپور مضمت کرتے ہیں اور ہم اتجاج بھی کرتے ہیں اچھا ہم مزید بھی یہاں پہ شاید سکلین صاحب شاید سکلین صاحب یہاں پہ آیا ہے بیگ جان سے اظہار افجیتی کے لیے شاید سکلین صاحب ابھی یہ آپ کا یہاں پہ ہمارا دوست ہمارا بھائی اس کو بغیر کسی پرچے کے اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے دیکھیں آج ہم کٹھے تھے سارا دن اور جب یہ معاملہ ہو رہا تو ہم کھوڑا کہیں گئے وہ اتے شہر سے باہر تھے میں ہوتا دیکھے ہی کٹھے ہی تھی اور اس میں یہ ہوا کہ دو تین چیزیں آج دن میں تھوڑی ہوئی جس میں میں نے اسے رسلے میں کہا بھی صحیح کہ ظاہر ہے ایک کوئی محقام صاحب نے اس کا جو ایک ویڈیو تھی کوٹ کی اور اس کی ویڈیو جو ہے چلائی گئی ان کی طرف سے اور دوسرا آج جو ہے دن میں کچھ ٹویٹس ہوئے تھے دن کا جواب دیا تھا صدیق جان نے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے پروگرام میں رات پر اس چیز کو کلیئر کروں گا اور جو ان کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ تھا اس میں انہوں نے بخالت ہوئی اس میں پیلیو فون پر رہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے اس نے بتایا بھی صحیح لیکن ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے بڑی واضح ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کسے ڈھکی چھپی نہیں ہے ریاست جو ہے ریاست ایک فاشسٹ خاتون کے اشاروں پر ناج رہی ہے اسد چودری صاحب ایک خاتون جو ہے وہ پوری ریاست کو غلام بنائے ہوئے جو وہ کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے بڑا جی افسوس نہ کر دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ابھی تک یہ چیز نہیں پڑا چل رہی کہ اس کو اٹھایا کس نے ہے اس کو اغوا کیا گیا ہے اس کو حراست میں لیا گیا ہے یا اس کو گرفتار کیا گیا ہے کس ایف آئی آر کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے ایک ہی ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آئی کے نوٹسس تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اوپر سٹے دیا ہوا تھا اور سختی سے روکا تھا کہ نہ گرفتار کیا جائے گا نہ ہی حریس کیا جائے گا تو اب میرا خیال ہے کہ اب سٹریشن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو جس قسم کی فاشس ایکٹ ہو رہے ہیں فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے اگر اس ملک میں جو سیاست دان ہیں ان کے لیے سپریم کورٹ رات کو کھل سکتی ہے تو یہ جو گھنڈا گردی کی جا رہی ہے جس طریقے سے صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کو آج رات میں ہی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اور فوری طور پر جو ہے اس حوالے سے جواب طلب کیا جانا چاہیے تھوٹی سے کہ آخر صدیق جان ہے کہاں پہ محبے وطن شہری محبے وطن صحافی ویسے تو حبل وطنی کا سیٹیفکیٹ یہاں پہ کسی کے پاس نہیں ہے لیکن اگر صدیق جان میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر صدیق جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کوئی پاکستانی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے جی بلکل ابھی ہم تھوڑی اطلاعات ملی ہیں کہ صدیق جان صاحب کو تھانہ رمنا میں لے کر گئے یہ ایک اطلاعات آئی ہیں لیکن کنفرم نہیں ہے تھانہ رمنا کی پولیس بے شرم ہو چکی ہے وہ جواب ہی دینے رہی لیکن صدیق جان کو جس بلڈنگ میں جس سیف آس میں رکھیں گے جی اصد صاحب کے پاس تفصیلات ہیں جی اچھا ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کنفرم یہ کر رہے ہیں کہ شاید سی ٹی ڈی نے ان کو اٹھایا ہے تو میرا خیال ہے جو ایک ایف آئی آر عمران خان صاحب پر دی گئی تھی جس میں پاکستان تحریکن صاحب نہیں دیگر صاحب بھی اٹھائے گے کل ڈیجیٹل میڈیا سے مسلک ایک اور صاحب ہیں ان کو بھی رس کیا گیا تھا شاید اس مقدمے میں اٹھایا ہو یا کس مقدمے میں اٹھایا ہے اس کی تفصیلات ابھی تک ہمارے پاس آئیں گے جی سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے اگر تو میں آپ کو بتاتا چلوں نوجوان صاحبی اکٹے ہو رہے ہیں جس بلڈنگ میں جس سیف آؤس میں رکھو گے اس کے باہر بیٹھیں گے در نہ دیں گے تمہاری فستائیت کو بے نکاب کریں گے اور ساری دنیا کو بتائیں گے کہ تم لوگ کتنے فاشست ہوگے ہو صدیق جان صاحب اکیلے نہیں ہیں میاں علی اشفاق صاحب نے کہہ دیا ہے کہ صدیق جان صاحب ان کا مقدمہ لڑیں گے صاحب پی ایف یو جے نیشنل پریس کلاب صدیق جان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا ہوگا اپٹیٹ کریں گے آپ کو سی ٹی ٹی کے باہر سے اس وقت جو ہے نا وہ آج ہی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے دو ٹویٹس کو ری ٹویٹس کی ہے جن کے اندر صدیق جان جو ہے ان کی وہ ویڈیو تھی جہاں پہ وہ کھڑے تھے اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ شیلنگ ہو رہی تھی ایک پولیس آفیسر کر رہا تھا وہ اس کو منت ترلہ کر رہے تھے جی جی بھئے ادھر ناشیلنگ کریں ہم پہلے ہی سارے صحافی جو ہے وہ گھیرے کے اندر ہیں تو یہ ایک کھلا جنگل کا قانون ہے ایک جارہیت ہے مخالفین کو کچلا جا رہا ہے صحافتی ذمہ داریاں جس طریقے سے صدیق جان دیانت داری کے ساتھ ادا کر رہا تھا یہ اس وقت ایک رجیم چینج کے بعد ایک مسلسل انتقامی کاروائیوں کا تسلسل ہے ہم اس پر برپور مضمت نہیں کرتے ہیں اور برپور اتجاج کریں گے اور یہ وہ مقام ہے تھوڑا دکھائیں اس جگہ سے وہ یہاں سے اس دفتر سے جب نکلے ہیں تو پھر اس کے بعد اس جگہ سے وہ ویڈیو چونکہ روٹین کے مطابق کرتے ہیں تو یہاں پر سے ان کو جو ہے وہ کچھ گلو بٹو نے اغوا کیا ہے چونکہ گرفتاری تو تب کہیں جب وہ گرفتاری جو ہے وہ ڈالیں گے تو یہاں اس طرح وہ جو ہے اٹھا کر اغوا کر کے لے گئے